موسیقی نظر اکرام میڈیا آپ کو نہیں بتائے گا حالات اس وقت آؤٹ آف کنٹرول ہیں پی ٹی آئی کے حکمت اعملی کافی حد تک کامیاب ہو رہی ہے خبر یہ ہے کہ لاہور کا گوانر ہاؤس جہاں پر گوانر پنجاب بیٹھتے ہیں وہاں پر سوتحال اس قسم کی ہے کہ رینجز تائنات کر دئیے گئے ہیں اور پنجاب کے گوانر نے وفاق کو پنجاب کو خط لکھ دیا اور اس کے بعد گوانر پنجاب کی سیکیورٹی اب رینجز نے سنبھال لی ہے اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس سوتحال کتنی کابو میں ہے ابھی اسلام آباد اور دیگر جگہوں کے سوتحال بھی سامنے لائیں گے گوانر بلیگور احمان خوش قسمت شخص ہیں جنہیں رینجز بولوانے پر فوری طور پر بھیج دی گئی ہے ادھر اسلام آباد اور پنڈی کے اندر میٹرو کی سروس بھی بند کر دی گئے تعلیمی ادارے بند ہیں آپ اس سوتحال کو بہتر جانتے ہیں مری روڈ اسلام آباد جانے والا راستہ بند کریا جا چکا موٹروی بھی بند ہے کسی کو آنے جانے کی اجازت نہیں پنڈی کے اندر شدید احتجاج ہے حکومت کہہ رہی کہ all is well مگر all is well نہیں حکومت بڑی پریشانی میں ہے لیکن حکومت ایک جگہ پر پریشان نہیں ہے یہ وہ سوتحال ہے جو طریق انصاف کر رہی ہے خان نے زمان پارک میں لیڈرشپ کا اجلاس بولایا وہ اس لیے بولایا کیونکہ آج ایک اہم اجلاس پنڈی میں بھی ہونا ہے اور زمان پارک میں جو اجلاس ہوا ہے اس میں خان نے پولیس کے جنب سے جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اس پر اس کا ردعمل کیا ہے اس کے حوالے سے لونگ مارچ کے سیکیورٹی کو لے کر جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک اور خبر ہے کہ اس ساری سوتحال میں پنجاب کے آئی جی فیصل شہکار نے سپریم کورٹ کے کہنے پر تینوں ناموں کے بغیر ایف آئی آر درج کر لی اس کے بعد اس کے ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے جس میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کے کہنے کے این مطابق ایف آئی آر درج کر دی ہے ہم اس کیس کو آگے لے کر چلیں گے یہ الگ بات ہے کہ پی ٹی اے اس چیز کو مارنے کو تیار نہیں فواد چودری نے کہا کہ وزیر آباد کے سانہیں کی ایف آئی آر درج نہیں ہو سکتی جس طرح ہوئی ہے ملک کے ایک بڑے طبقے نے آئین اور قانون کو یرغمال بنایا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جب مودی کہتا ہے کہ پاکستان میں کس سے بات کریں انہوں نے کہا کہ فوج ایک مسلمہ ایک حقیقت ہے لیکن عوام اب عمران خان کی قیادت میں ایک منظم قوت ہے اداروں کو عوام کے حقوق ماننا ہوں گے جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں دی جاتی احتجاج جاری رہے گا یہ ہے ملک کے سب سے بڑی سیاستی جماعت تحریک انصاف کا سب سے بڑا مطالبہ اسے مطالبے پر لاہور سے اسلام آباد لانگ مارچ کا آغاز بھی کیا گیا جل سے جلوس بھی منعقد کیا گیا اور کبھی کبھا سیکیورٹی اداروں سے مد بھیڑ بھی ہوئی جبکہ اسے لانگ مارچ کا دوران عمران خان پر قاتلانہ حملے نے ملک میں جاری سیاسی بہران کو اور بھی شدید کر دیا لیکن مجال ہے کہ پی ٹی ای اپنے اس مطالبے سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹی ہو جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر گزرتے دن اس احتجاج میں شدت آتی جا رہی ہے اور حیرانگی اس بات پر ہے کہ افرہ تفریق کے اس عالم میں کسی کو پرواہ نہیں کہ مجموعی طور پر ملک کس قدر پیچھے جا رہا ہے یعنی اس احتحال میں سب سے بڑا مسئلہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ملک عدم سے کام کا شیکار ہو جاتا ہے ایسے میں ٹاکراؤ سے بچنے کے لہمیشہ حکومت بڑے دل کا مظاہرہ کرتا ہے درمیانی راستہ نکالتی ہے یہاں بھی میرے خیال میں اگر حکومت الیکشن کی تاریخ دے دے تو اس میں آخر مسئلہ کیا ہے اور پھر اگر الیکشن کی تاریخ دینے سے ووٹرز گھروں سے نکلتا ہے تو یہ ملک کے لئے خوش آئین بات ہے لیکن اس کا برعکس یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہاں ہر بندہ اپنی اپنی سیٹ پر چپکنا کیوں چاہتا ہے یورپ یا کسی دوسرے ترقی آفتہ ملک میں ایسے سوتحال ہو تو فوراں عوام سے رجوع کیا جاتا ہے اور وسیط اور ملکی مفاد میں فیصلے کیا جاتے ہیں تب ہی تو دو ماہ میں برطانیہ کے تین وزر آزم تبدیل ہو چکے ہیں سب ہی وزر آزم نے جاتے ہوئے ایک ہی بات کہی کہ اگر میرے جانے سے برطانیہ میں سیاست سے اکام آ سکتا ہے تو وہ جانے کے لئے فوری تیار ہیں جبکہ یہاں نہ تو ملکی مفاد کی خاطر صیفہ دینے کا رواج ہے نہ ہی عوام کے پاس جانے کا سیدم زریفی دیکھئے کہ خان صاحب کے الیکشن مطالبے کے سب سے زیادہ مخالفت ان حضرات کے طرف سے کی جا رہی ہے جو دو حضر آٹھارہ کے عام انتخابات کے اگلے روز سے ہی اس کے نتائج کو ماننے سے انکاری تھے اور نیا الیکشن چاہتے تھے دو حضر آٹھارہ کے انتخابات میں ناکام ہونے والی یا کم سیٹوں پر کامیاب ہونے والی جماعتوں کی قیادت کی کوئی بھی پریس کانفرس کسی بھی عوامی اجتماع میں کیا جانے والے خطاب یا کوئی معمول کا بیان اٹھا کر دیکھ لیں وہ آپ کو ایک ہی مطالبہ کرتے ہیں نظر آئیں گے کہ ملک میں اگلے عام انتخابات کے جلد انعقاد کا اعلان کیا جائے دو حضر آٹھارہ کے الیکشن کے بعد کی ان کی کوئی میڈیا بریفنگ اٹھا کر دیکھ لیں وہ آپ کو یہی باتیں دہراتے ہیں نظر آئیں گے کہ یہ الیکشن جالی تھے یہ اسمبلی جالی ہے اور یہ کہ ہم اس جالی اسمبلی کو نہیں مانتے ان کے طور سے بار بار تقرار کے ساتھ الیکشن کے روز آر ٹی ایس کی بیٹھ جانے کے حوالے دیے جاتے رہے اور اب ان کی سوچ اور اخلاقی میار کا اندازہ کیجئے کہ جس اسمبلی کو وہ جالی کہتے نہیں تھکتے تھے اب اسی اسمبلی میں بیٹھ کر اقتدار کے مسئل اٹھ رہے ہیں اسی اسمبلی میں بیٹھ کر وہ اپنے خلاف دائر مقدمات ختم کروا چکے ہیں اسی اسمبلی میں بیٹھ کر وہ نیب کا حلیہ بگاڑ چکے ہیں اب اسی اسمبلی اور ان انتخابات کے شان اور افادیت پر ایسی ایسی بیان بازی کی جاتی ہے کہ خدا کی پناہ بقول شاعر حیدر علی آتش نہ مر کر بھی بے درد قاتل نے دیکھا ترپتے رہے نیم جان کیسے کیسے حد تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم میں بھی مسائل چل رہے ہیں وہ بھی اندرونی طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے پی ڈی ایم یا تو مرکز میں نصر آرہی یا سندھ میں جبکہ تحریک انصاف دو صبح میں ہے اور مرکز میں بھی ایک سو پچاس سے زائد سیٹیں رکھتی ہے اور حالات یہ ہیں کہ تحریک انصاف نون لیگ اور پیپرس پارٹی تینوں بڑی پارٹیاں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن چکے ہیں تب ہی ملک کی معاشی حالت دیکھ لیں ڈالر ریٹ دیکھ لیں مہنگائی دیکھ لیں دنیا بھر میں ہماری ریٹنگ دیکھ لیں اور تو جب آپ کا ملک ڈونیشن پر چل رہا ہو تو ایسے میں سنبل کر چلنے کے بجائے ہر کوئی درادیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور خدشہ رہتا ہے کہ ایک ادارے کی بہمی لڑائی سے اس وقت ملک ٹوٹ رہا ہے معاشی طور پر مفلوج ہو رہا ہے اس کے ساتھ سہلاب نے بھی موجودہ معاشی مشکلات میں شدید اضافہ کر دیا ہے ایسے میں بیرونیس رمایہ کاری بھی ختم ہو کر رہ گئی ہے جبکہ بیرونیس رمایہ کاری کے حوالے سے تو پھر مشرف کا دور بہتر تھا نہ تو پیپرز پارٹی کے دور میں حالات سازگار تھے نہ اس کے بعد آنے والے عدوار میں کبھی حالات سازگار ہوئے جبکہ تحریک انصاف کے دور میں حالات سازگار ہوئے بھی تھے تو انہیں یہ چلنے نہیں دیا گیا لہٰذا میرے خیال میں اس بہران سے بچنے کے لیے فوری طور پر الیکشن کی تاریخ دے دی جائے پھر جو نتیجہ سامنے آئے سب اسی پر عمل کریں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہوں لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکمت الیکشن کی تاریخ دے دے خواہ عید الفطر سے پہلے یا بعد کی دے دی جائے یعنی اپریل کی تاریخ دے دی جائے تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے کیا قومی مفاد کے لیے دو چار مہینوں کی قربانی نہیں دی جا سکتی اور ویسے بھی پی ڈی ایم نے ان چار مہینوں میں کیا کہا لینا ہے اگر گزشتہ تیس سال میں ان کا پیٹ نہیں بھرا تو اگلے چند ماہ میں کیسے بھر سکتا ہے اس لیے ہوش کے ناخل لیں وہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں تاکہ سیاسی بہران کا خاتمہ ممکن ہو سکے تب ہی ملک کی معاشی حالت دیکھ لیں ڈالر ریٹ دیکھ لیں مہنگائی دیکھ لیں دنیا بھر میں ہماری ریٹنگ دیکھ لیں اور تو جب آپ کا ملک ڈونیشن پر چل رہا ہو تو ایسے میں سنبل کر چلنے کے بجائے ہر کوئی درادیں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور خدشہ رہتا ہے کہ ایک ادارے کی بہمی لڑائی سے اس وقت ملک ٹوٹ رہا ہے معاشی طور پر مفلوج ہو رہا ہے اس کے ساتھ سہلاب نے بھی موجودہ معاشی مشکلات میں شدید اضافہ کر دیا ہے ایسے میں بیرونیس رمایہ کاری بھی ختم ہو کر رہ گئی ہے جبکہ بیرونیس رمایہ کاری کے حوالے سے تو پھر مشرف کا دور بہتر تھا نہ تو پیپرز پارٹی کے دور میں حالات سازگار تھے نہ اس کے بعد آنے والے عدوار میں کبھی حالات سازگار ہوئے جبکہ تحریک انصاف کے دور میں حالات سازگار ہوئے بھی تھے تو انہیں چلنے نہیں دیا گیا لہٰذا میرے خیال میں اس بہران سے بچنے کے لیے فوری طور پر الیکشن کی تاریخ دے دی جائے پھر جو نتیجہ سامنے آئے سب اسی پر عمل کریں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ الیکشن شفاف ہوں لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ حکومت الیکشن کی تاریخ دے دے خواہ عید الفطر سے پہلے یہاں بات کی دے دی جائے یعنی اپریل کی تاریخ دے دی جائے تو اس سے کیا فرق پڑنا ہے کیا قومی مفاد کے لیے دو چار مہینوں کی قربانی نہیں دی جا سکتی اور ویسے بھی پی ڈی ایم نے ان چار مہینوں میں کیا کہا لینا ہے اگر گزشتہ تیس سال میں ان کا پیٹ نہیں بھرا تو اگلے چند ماہ میں کیسے بھر سکتا ہے اس لیے ہوش کے ناخل لیں اور الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دیں تاکہ سیاسی بہران کا خاتمہ ممکن ہو سکے